میرا ایک سوال تھا جائداد کی تقسیم سے میں آپ کو بتاؤں گا اگر ایسی بتا دوں آپ نہ یاد کر سکتے ہیں ابھی پوچھو تو آپ نہیں بتا سکتے ہیں اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں اس وئے سے آپ جائداد کے بارے میں طریقہ ہے کہ میت کو لکھیں اور کس کو کس کو چھوڑا ہے کتنا جائداد چھوڑی ہے کتنا پیسہ چھوڑے ہیں وہی تقسیم کر کے آپ کو ملک میں بتا دیں گے انشاءاللہ اگر آپ پوچھیں ہم بتائیں میرے والدین وہیں میرے والد میرے دادا کے تین بیٹے اور بیٹی میرے والد اور انہیں بڑے اور میری خالہ سب سے چھوٹی خالہ اس کی شادی کے جائداد کے وقت جائداد میں سے حصہ دیا گیا تھا نہیں یہ غلط ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جائداد میں سے اگر حصہ دیا ہے واقعی تو صحیح ہے لیکن کہتے ہیں شادی میں خرچ کیا لڑکیوں کو لوگ وراست سے ایک دم خارج رکھتے ہیں بہت سے علاقوں میں یہ غلط ہے تو بارہ لاکھ کسی سے لکھ کر کے پوچھئے اس کا طریقہ یہ ہے میت لکھتے ہیں یہاں فلا اور اس کے بعد کس کو چھوڑا ایک بیوی دو بیوی کتنے بچے ہیں کہ اور باپ باپ بھی ہیں یا ماں ہیں اور دوسرے کوئی ہے نہیں ہیں تو انشاءاللہ تقسیم ہو جائے